مقام والدین دوسرا قرآن مجید کی روشنی میں تیسرا حدیث مبارکہ کی روشنی میں چوتھا ماہ کا حق پانچ ماہ جہاد اور والدین اس کے بعد ہے ایک عبرتناک واقعہ پھر ہے والدین کے لئے دعا خیر اور والدین کے رشتے دار آخری علامہ اقبال اور ماہ کی یاد یہ چاہے تو کارڈ دیں اس طرح یہ ٹوٹل آٹھ پوائنٹ بنتے ہیں چار آج ہم کریں گے کل انشاءاللہ چار آر کریں گے اس طرح یہ مضمون مکمل ہو جائے گا اور آپ کو بار بار تاقید کر رہا ہوں کہ جس طرح کلاس میں آپ کوپی پہ یہ لکھتے تھے ریٹن اسی طرح آپ نے اس کو کوپی پہ لکھ کر یاد کرنا ہے یہ کوپیاں آپ کی چیک بھی ہوں گی اس طرح آپ رائٹنگ پاور میں بھی رہیں گے ورنہ آپ لکھنے سے ہٹ جائیں گے تو پہلا پوائنٹ ہے مقام والدین یہ پورا ہی ہے حقوق دو طرح کے ہیں اللہ کے حقوق اور بندوں کے حقوق جہاں تک اللہ کے حقوق کا تعلق ہے اگر وہ چاہے تو معاف کر سکتا لیکن بندوں کے حقوق اس وقت تک معاف نہیں ہو سکتے جب تک کہ بندہ بندی حقوق معاف نہ کریں بندوں کے حقوق میں سے والدین کا حق سب سے بڑھ کر ہے اس کا سبب یہ ہے کہ والدین اولاد کی پیدائش پرورش اور دیکھ بھال کے ذمہ دار ہوتے والدین کے بغیر بچے کی صحیح پرورش اور تربیت نہیں ہو سکتی قرآن مجید کی روشنی میں یہ آپ نے قرآن مجید میں والدین کے اطاعت خدمت اور حسن سلوک پر بہت زور دیا گیا ہے چنانچہ ارشاد ہوتا ہے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو انہیں افتک نہ کو اور مت جھڑکو اور ان سے عزت کے ساتھ بات چیت کرو یہاں تک پھر حدیث مبارکہ کی روشنی میں احدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں والدین کے اطاعت و خدمت پر بہت زور دیا گیا ہے چنانچہ ارشاد ہوتا ہے بڑے بڑے گناہی ہیں خدا کا شریک بنانا والدین سے بسلوکی کرنا ناحق قتل کرنا اور جھوٹی قسم خانا پھر فرمایا وہ شخص زلیل ہو جائے پھر زلیل ہو جائے پھر زلیل ہو جائے جس نے والدین کو بڑھاپے میں پایا اور جنت میں نہ گیا یہاں تک ماں کا حق اگرچہ باپ کا بھی بڑا حق ہے لیکن ماں کا حق باپ سے بھی بڑھ کر ہے اس لیے کہ ماں کو بچے کی خاطر باپ کے مقابلے میں زیادہ تکلیف اٹھانا پڑتی ہے ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہیں یہاں تک کر لیں اور اس سے اگلا بھی پوائنٹ اگر آپ کرنا چاہیں وہ بھی کہا ایک شک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حضور پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے حسنہ سے علوہ کا سب سے بڑھ کر حق دار کون ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیری ماں اس نے پوچھا پھر کون آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیری ماں پھر اس نے پوچھا پھر کون آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیرا باپ جہاد اور والدین ایک شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جہاد کی اجازت مانگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تیرے ماں باپ زندہ ہیں وہ بولا ہاں ارشاد فرمایا جاؤ ان کی خدمت کرو یہاں تک آج کا لیکچر ہے کل انشاءاللہ اس کے بقائے جو چار پوائنٹ سے وہ بھی کروا دیں گے امید کرتا ہوں کہ آپ اسے لکھیں گے اور لکھ کر یاد کریں گے انشاءاللہ کل پھر ملاقات ہوگی اللہ حافظ